مورانا آزاد نیشنل اردو نیورسٹی کے فاصلاتی تعلیمی نظامی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے آج کا موضوع خیادت یا ریشپ بکم سال اول کے نساب سے لیا گیا ہے اس ٹاپک کو یا موضوع کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے جیسا کہ تعریف اہمیت خصوصیات خیادت کی افعال خیادت پر اثر انداز ہونے والے عوامل باعثر خیادت کے اوصاف خیادت کے انداز وغیرہ وغیرہ عزیز طلبہ و طلبات ہم ایک کے بعد دیگرے اس چیزوں پر روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے خیادت کی تعریف پر ہم نظر ڈالتے ہیں یوں تو خیادت کے جنرل معنی یہ ہے کہ ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمارے پیرکار اسی کو پہری کرتے ہیں اور یہاں انتظامیہ میں خیادت کو کچھ اس طرح سے جارج تری نے بیان کیا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو اثر انداز ہوتا ہے لوگوں پر اپنے مرضی سے مخاصد کو تکمیل کرنے کے لیے اور ایک مہائر نے جس کا نام چڑھ رکر ہے خیادت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے خیادت کوئی دوستی نہیں کرتی اور نہیں متاثر کرتی ہے بلکہ یہ تو ایک انسان کے خیال کو انشہ اٹھاتی ہے خیادت کا طریقہ کیا ہے خیادت کے طریقے سے مراد، رنمائی، منصوبوں کے نفاظ افراد کو متحرک کرنے کا انداز اور طرز ہے مجمع اس خیادت کی تخلیط کرتا ہے اس سے بیس خدم آگے چلتا ہے لیکن اگر وہ ان سے ہزار خدم آگے ہو تو پھر مجمع اسے دیکھ نہیں پائے گا اور اس کی تخلیط نہیں کرے گا یہ الفاظ ہیں جارڈ برینڈیس کے انہوں نے اس طرح سے اس کی تعریف کی ہے کہ جو پیروکار ہوتے ہیں خائد کے وہ خائد کی تخلیط کرتے ہیں اگر خائد اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پیروکار انہیں سمجھ نہ پائیں گے تو پھر وہ خائد نہیں کرائے گا اسی لیے خائد کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی آگے بڑھے اتنا ہی اپنے ماتحیتین کے ساتھ کام کرے جسے وہ آسانی سے تخلیط کر سکے ہیں خیادت وہ طریقہ عمل یہ پروسس ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور تنظیمی مخاصد کی تکمیل کے لیے ان میں رضا مندلی سے کام کرنے کا جوش پیدا کرتا ہے پس ایک منیجر خائد سے بھی بڑا ہوتا ہے دوسرے طرف ایک خائد کے لیے منیجر ہونا ضروری نہیں ہوتا مثال کے طور پر ایک غیر رسمی گروپ میں خائد اس کے پروکار اور ارکان کی کردار پر اثر جا سکتا ہے مگر ہوا کام منیجر انجام نہیں دے سکتا اس کا منمطب یہ ہے کہ خیادت یا لیڈرشپ ایسا عمل ہے جس میں تنظیم مخاصد کی تکمیل کے لیے رضا مندلی سے کام کرنے کا جوش پیدا کرنا اور اس کے لیے منیجر کا ہوتا ضرور نہیں ہے لیکن وہ غیرسمی طور پر انفارمل طریقے پر اپنے پروکاروں کو یعنی فالورز کو انفلینس کرے یا ان پر اثر ڈال سکے تاکہ تنظیم کے مخاصد کا حصول آسانی سے ہو سکے کسی تنظیم میں منیجر کے منتظمانہ اور خائدانہ رول کی بنیاد نویت کی وجہ سے منتظمانہ خیادت کی اہمیت بڑھتی ہے ان دونوں کرداروں کے امتزاز سے نہ صرف موسط طریق طور پر کار مفسوضہ کی تکمیل سے مخاصد حاصل ہوتے ہیں بلکہ بھرپور اتنان بھی حاصل ہوتا ہے یہ اس لیے کہ منظم باقتیہ منیجروں پر انتظامیاں کی بنیاد ہوتی ہے جبکہ ورک کے گروپ لیڈروں کی حیثیت میں باہم شخصی تعلق کی بنیاد منیجروں کو نتاج حاصل کرنے کے لائق بناتی ہے یہ اپنے ماتحیتین کی ترقی میں شخصی دلچسپی لیتا ہے انہیں صلاحہ اور مشورے کے ذریعے انفرادی مسائل پر خواب آنے مدد دیتا ہے اور مخصوص کام کا ماحول پیدا کرتا ہے اور ٹیم سپریٹ یعنی استعمائیت کی تعمیر کرتا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ لیڈر کو یا خواہیت کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحیتین کے اندر استعمائیت کو فروغ دے کیونکہ استعمائیت سے ہی کوئی بھی مقصد کا حصول آسانی سے ہو سکتا ہے نہ کہ انفرادیت سے تو یہ رہا خواہدانہ رول یا لیڈرشپ کا رول یا پھر ایک نیو کہیے کہ ایک خواہیت کی اہم خصوصیت نتیجے میں خواہیت مینیجر بہتر مسترکہ ٹیمبر کے خابل ہو جاتا ہے ماتحیتین ہنسی خوشی سے اس کے مشورے رینومائی اور ہدایت قبول کرتے ہیں اور بحیثیت گروپ جو سے مخصوص مخاصد کی تکمیل کرتے ہیں عزیز طلبہ و طلبات ہم نے اب تک جو سیکھا ہے وہ لیڈرشپ یا خواہیت کے تعریفات کے بارے میں اب ہم خواہیت کی خصیات کے طرف حضر ڈالتے ہیں خواہیت اپنے ٹیم کو تحریک دیتا ہے وہ اپنے گروپ پر اعتماد کرتا ہے اور ان کو کامرانی کے لیے بھارتا ہے اگر خواہیت صحیح نہیں ہے تو یہ پر تنظیم کے ختم ہو جانے کے مواقع ہوتے ہیں تو یہ بہت اہم خصیات ہیں کہ ٹیم کے اندر تحریک پیدا کرنا ان کے اندر جذبت اور جوش کو فروغ دینا اور دوسرا اپنے گروپ پر اعتماد کرنا تاکہ مقصد حصل ہو جائے اور ان کے کامرانی کے لیے یہ عبارتا ہے اگر خواہیت کے اندر یہ خصیات نہ ہوں تو پھر تنظیم کے مقصد مخاصد ہی رہ جائیں گے نہ کہ وہ عملی طور پر حاصل ہو سکیں گے یہ ایک انفرادی خصیات ہے جہاں پیروکار ہیں وہیں پر لیڈرشپ یا خیاد ہوتی ہے بغیر پیروکار کے کوئی لیڈرشپ یا خیاد کا تصور نہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر خواہیت ہو وہاں اس کے پیروکار اور جہاں پیروکار ہیں تو پھر وہاں خواہیت کا ہونا ضروری ہے یا یوں کہیے کہ خواہیت کا تصور پیروکار کے بغیر نہیں ہوتا ہے عوام کی خواہیت سے ہی لیڈر خواہیت کو منتخب ہونا چاہیے لیڈر اپنے آپ کو کسی پر اپنی خواہیت نہ سارا ہے تھوپ نہیں سکتا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتہتین کے خواہیت کی مطابقی منتخب ہو جائے لیڈرشپ ایک مسلسل عمل ہے متاثر کرنے کا ایک خواہیت خابل ہوتا چاہیے کہ اپنے بڑتاؤ اور جھان سے اپنے ماتہتین کو بتاثر کرتا کئے یہ ایک مخصوص مقصد یا گول کے تحت ہی عمل میں آتی ہے حالات کیسے بھی ہوں مکمل ذمہ در کو خبول کرنا خواہیت یا لیڈر کو اس کے اچھے انداز میں انجام دینا لیڈرشپ یا خیادت کی اہم خصیات میں شامل ہیں تنظیمی مخاصد کو پورا کرنے کے لیے پیروکار یا فالورز کو متحرک کرنا اور ترقیب دینا خواہیت کا فیل ہے اور جو اس کی خصوصیت میں شامل ہے خواہیت کی مختلف مواقع پر مختلف انداز تیار کرتی ہے خواہیت انتظامیہ کے ساتھ نہ ہی بواسیسم ہے اور نہ ہی نیمل بدل یہ اپنے آپ میں ایک انفرادی عمل ہے طلبات اور طلبات اب ہم خیادت کے افعال پر روشنی ڈالتے ہیں ایک منیجر کی خیادت افعال کے اس کے متزمانہ افعال سے بڑا خریبی تعلق ہوتا ہے مگر یہ ایک دوسرے سے مختلف اور ایک دوسرے میں خلط ملت ہو جاتے ہیں طلبات آپ کو معلوم ہے کہ مینجر کے جو افعال ہیں جیسا کہ پلاننگ، آگنائزنگ، سٹافنگ، ڈائیکٹنگ، کنٹرولنگ جسے ہم منصوبہ بندی، تنظیم کاری، عملہ کاری، کنٹرول کاری کہتے ہیں اسی طرح کے افعال کو ایک خواہیت کو بھی انجام دینے پڑتے ہیں خواہیت بحشت مینجر کے لیے گروپ کے مخاصد قطع کرنا منصوبے بنانا، ماتحیتین کو متارک اور پرجوش بنانا اور ان کے کام کی نگرانی کرنا لازمی ہوتا ہے بحشت خواہیت اس سے چند دیگر افعال کی بھی انجام دے ہی ضروری ہوتی ہے نمبر ایک، ٹیم ورک کو ترقی دینا یہ بہت ہی اہم فیل ہیں خواہیت یا لیڈر کے بنیادی کاموں میں ایک اہم کام ہے ٹیم ورک کو ترقی دینا یا استماعیت کو فروغ دینا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ماتحیتین کی استدعات، ضرورتوں اور صلاحیتوں کے پیش نظر خوشگوار کام کا ماحول پیدا کرے طلبہ، طلبات، ما یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر آپ کسی تنظیم میں کام کرتے ہوں بحیثیت مینجر یا لیڈر اگر آپ اپنے ماتحیتین کے اندر استماعیت کا جذبہ پیدا نہ کرتے ہوں تو پھر تنظیم بکھر جائے گی اور تنظیم کے مخاصد حصول نہ ہونے پائیں گے تو اسی لیے سب سے اہم فیل جو ہوں گا لیڈر کا یا خائد کا وہ ہے ٹیم برگ یا استماعیت کو فروغ دینا یا ترقی دینا ورگ گروپ کے نمائندے کی طرح کام کرنا گروپ کے لیڈر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آلہ انتظامیہ اور گروپ کے درمیان رابطہ بنا رہے گا جب بھی ضروری ہو لیڈر ماتحیتین کے مسائل اور شکایتیں آلہ انتظامیہ تک پہنچاتا ہے کام میں مصرف لوگوں کے مشیر کی طرح کام کرنا یعنی ایڈوائزر کی طرح کام کرنا جب ماتحیتین کو ان کے کام کی انجام دہی کے دوران مسائل درپش ہوتے ہیں تو خائد متعلقہ ماتحیتین کے رہنمائی کرتا ہے مشورے دیتا ہے یہ مسائل تقنیقی اور جذباتی نویت کی ہوتے ہیں نمبر چار کام کی بروقت تکمیل کروانا خائد کے افعال میں نہ صرف گروپ کے تکمیل کردہ کام کی کار کردگی اور میار کی تمانیت حاصل کرنا بلکہ جانچ کرنا بھی شامل ہے کہ کام کے مختلف مرحولوں کی بروقت تکمیل ہوئے اگر یہ کام کی بروقت تکمیل نہ ہونے پائے پھر تنظیم کا مقصد مقصد ہی بن کر رہ جائے گا نہ کہ اس کا حصول ہو سکے گا نمبر پانچ اختیارات کا مناسب استعمال کرنا خائد یا لیڈر کو چاہیے کہ ماتحیتین سے متعلق اپنے اختیار کو مختلف صورتوں میں حالات کے مطابق نہایت احتیاس استعمال کرے لیڈر یا خائد مختلف طرح اختیار کر سکتا ہے نمبر چھے گروپ جہد میں اثر آفرینی کا حصول مخاصد کے حصول میں زیادہ سے زیادہ کامیابی کے لیے لیڈر کو چاہیے کہ اہل کارکنوں کی کارگردگی میں بہتری پیدا کرنے کے لیے انعام کے طریقے کا آغاز کرے اختیارات مندقل کرے یعنی ڈیلگیٹ کرے فیصلہ سازی میں ملازمین کو شکت کرے یعنی ورکرز پارٹیسپیشن یعنی تمام ملازمین کو ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کا لاتے ہوئے ان کو فیصلہ سازی میں شکت کرنا مدعو کرنا کافی وسائل کی دستیابی کو یعنی بنائے اور ملازمین کو ضروری معلومات بہم پہنچائے اس سے لیڈر یا خواہد کی عزت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر بھروسہ یا جذبہ کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے مقصد کا تعیون ایک لیڈر کو اپنے مقصد اور پالسیوں کو عمل کرنے کے لئے اپنے ماتہتین میں اعتماد اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے تنظیم کاری ایک خواہد یا لیڈر کا دوسرا فیل یہ ہے کہ تنظیم کو سینٹیفک انتاز میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے تریخہ کار اپنائے ابتدائی کام ایک خواہد یا لیڈر کو چاہیے کہ اپنے گول کی طرف جلد سے جلد شروعاتی خدم بڑھائے اور اس کو چاہیے کہ وہ کسی پر منحسی نہ رہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے نئے نئے ایڈیاز کو استعمال کر کے اور اس کے فیصلے اس کے اپنی سونچ کے لحاظ سے ہونے چاہیے جس مقصد کے لئے تنظیم خائم ہوتی ہے اس مقصد کو اچھی طرح سے ایکنامک طور پر اس کو حصول کر سکیں بہامی ربط یا لیڈر کو چاہیے کہ انفرادی ممبر کے گروپ کو تنظیم کے ساتھ جڑے نہ کہ توڑے جب تک جڑنے کے کام جاری رہیں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرضی سے عام مخاصد کی وضاحت کرتے رہے اور بہامی ربط کا جو فیل ہے وہ بہت اہم نویت کا حامل ہے اس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی جو بات کہی گئی ہے اس میں لیڈر اور اس کے فالوورز یعنی خائد اور پیرکار کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ رہتا ہے اور وہ دونوں کے مل کر تنظیم کی بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں ہدایت کاری و محروق مہرکہ ایک لیڈر یعنی خائد کا یہ ابتدائی فیل ہے کہ افراد کو صحیح ہدایت دے اور ان کے اندر تحریک پیدا کرتے رہے انتظامیاں اور کارندے کے درمیان تعلق خاطر ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحیتی کے سامنے جو پارسیاں ہیں وہ رکھیں اور اس کے مطابق ماتحیتین کو سمجھائیں اور ماتحیتین بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ لیڈر یا خائد اتنا خریب ہوتا ہے کہ وہ ماتحیتین کے ساتھ اچھے حسن و صلوق سے پیش آتے ہوئے ان کو سمجھاتا ہے تاکہ ماتحیتین بھی دلچسپی پیدا ہو اور کام کی طرف رقبت پیدا ہو طلبہ و طلبات اب ہم خیادت پر اثر انداز ہونے والے عوامل یا خیادت کی اثر آفرینی پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر روشنی دالیں گے خائدین کی اثر آفرینی کے سوال پر تمام آرہ کار جازہ لینے کے بعد چند مصنفین نے لیڈروں اور ان اثر سوق کو متصر کرنے والے چند عوامل کی شنافت کی ہے وہ عوامل ہیں خائد کی شخصیت سابقہ تجربہ اور توقع تنظیم میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خائد کی شخصیت کس طرح کی ہے خائد کا سابقہ تجربہ کیا ہے اور اسے کیا توقع ترکھی جا سکتی ہیں خائد کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ جتنا خائد کی شخصیت انچی ہو اتنے اس کے پیروکار بھی اس کو پیریدی کرتے ہیں اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تجربہ اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے پیروکاروں کے اندر تبدیلی لاسکتا ہے چینج لاسکتا ہے اور چونکہ تنظیم کوئی توقعات رکھتی ہے اگر توقعات پر وہ کھرے اترتا ہے تو پھر اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں بالاتر اتداروں سے توقعات اور ان کا رویہ ایک خائد یا لیڈر اپنے بالاتر اتداروں سے جو توقعات ہوتی ہیں اس پر کھرا کھرا اترے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے تیسرا جو پوائنٹ ہے ماتحیتین کی خصوصیات توقعات اور رویہ ماتحیتین کی خصوصیات پر وہ دلچسپی دے اس پر دھیان دے اور ان کی توقعات کو بھی پورا پورا کرے اور ان کے ساتھ اچھا نرمی سے رویہ رکھے ماتحیتین کو توقعات کام کی انجام دہی کے لوازیم ہم ردبہ مناجروں کی توقعات اور انگرویہ تنظیمی کلچر اور پالسیاں عزیز طلبہ و طلبات ہم نے اب تک اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں کچھ سنا اب ہم ایک باثر خواہد کے اوصاف کیا ہونے چاہئے ہیں اس پر ہم روشن ڈالتے ہیں کوئی خواہد جب تک وہ چند جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کا حامل نہ ہو موصر نہیں ہو سکتا مناجر یا لیڈر کے ذاتی ذمہ داریوں کی نویت اور اس کام کے تعلق سے اس کی اختیار کردہ انداز سے خطاع نظر ایک موصر خواہد میں کئی عام خصیات پائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے باثر خواہد کے اوصاف میں جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کا بھی بہت بڑا عمل دقل ہے کیونکہ اسے بہت ہی فٹ ہونا پڑے گا اگر اپنے ماتحیتین کو وہ پیروکار کو اپنے طرف مائل کرنا چاہتا ہے ذہنی اور جسمانی صحت خواہد کو اس خابل ہونا چاہیے کہ وہ کھینچہ تانی اور دباؤ یعنی پلز این پریشیس کو برداش کر سکے جس کو کہتے ہیں یعنی تنوب بھراز زمانہ جو آیا ہے اس خواہد کرنے کی صلاحیت نہ رہتا ہو پھر وہ لیڈر نہیں کہلائے گا اس لیے اس کے ذہنی اور جسمانی صحت بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں پر اثر انداز ہو سکے جو بھی وہ کام انجام دیتا ہے پیروکار اس کو نہ کہ ناؤمید حامل ہو اس کے صحت اور توانائی مضبوط اور مستحق ہو یعنی وہ صحت ون ہو اور مضبوط ہو اور اس سے اس کے اندر ایک خسم کی جذبات پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دکھا سکتے ہیں ایمپیتی لیڈر یا خواہد میں دوسروں کی تعریف اور تحسین کرنے کے صلاحیت ہوئی چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر یا خواہد اگر کوئی ماتحیتین صحیح اچھا کام انجام دیتے ہیں تو ان کی احمد افضائی کرنے سے کتراتے ہیں جس کی وجہ سے ماتحیتین کے اندر ایک پست احمدی پیدا ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے وہ اپنے کام کرنے کی طاقت خوتا رہا ہے لیکن اچھے لیڈر کی جو اوصاف ہیں متفضائی کریں ماتحیتین کے ظاویے نظر سے چیزوں کو دیکھیں اس کا یہ طرز عمل اس کے ماتحیتوں میں کام کی تحریک اور ترقیب پیدا کرتا ہے خود اعتمادی یعنی سیلف پانفیڈنس خود اعتمادی لیڈر کو اپنی خواہد دینا صلاحیت کا تجزیہ کرنے حالات کا مختلف صورتوں کا مخابلہ کرنے اور مناسب موضوع اسلوب اختیار کرنے کے لائق بناتی ہے خود اعتمادی میں کمی لیڈر یا مینجر کو اکثر حصہ لینے والے انداز اختیار کرنے اور اپنے ماتحیتین پر اظہار کرنے سے روکتی ہے اپنے باروں میں دوسروں کے رائے سے آگاہی اپنے طاقت اور ماتحیتین کی کمزیروں سے واقع فرہن چاہیے واعیت پسندی ایک آیت جذبات کے روح میں نہیں رہتا وہ اس کے ماتحیتین کے ساتھ واضح اور واقع پسند ہوتا ہے معلومات اور ذہانت ایک اور اوصاف یہ ہے کہ معلومات اور ذہانت لیڈر کے لیے بہت ضروری ہوتی کسی لیڈر کا موصر ہونے کے لیے گروپ کے رویے انسانی فطرت پیشہ وارانہ اور تقنیقی خابلت کے لاوہ عمالی سرگرمیوں سے مطالق معلومات ضروری ہوتی ہیں خواہد میں انسانی نفسیات کا ادراک اور احساس واضح روشن غور و فکر کی صلحیت اور متنازع نکات خواہد کو ہر سلسلے میں پہل کرنی ہوتی ہے اور اپنی خوبت فیصلے کی پختگی سے مناسب ترین فیصلے لینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ مواصل فیصلے سازی کے لیے اسے دور اندیشی تققیل اور تقلیقی تصورات اور خیالات کی ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کے لیے کشادہ دلی اور بے تعصوی بڑی اہم خصوصیات ہیں ترسیل کی صلاحیت یعنی کمنیکیشن ایبلٹی مخاصد اور کام کے طریقے کار کی مواصل ترسیل خیالت کے لیے نہایت اہم انرمندیاں ہوتی ہیں مطلب و نتائج کی حصول میں گروپ کوششوں میں ارتباط اور زبانی ترسیل بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے مقصد اور ذمہ داری کا احساس لیڈر کے پیش نظر صاف اور واضح مقصد ہوں اور اسے ذمہ داری کے احساس ہونے چاہیے تب ہی وہ اپنے ماتحیتین میں کام کی ترغیب اور تحریک پیدا کر کے انہیں مطلب و مخاصد حاصل کرنے کے خاول بنا سکے گا دیگر احساس میں جوش و جذبہ ہمت ہدایت کارگی کی سامج بوج خوت فیصلہ خوشیاری انکسار اور دیانتداری احساس احساس کسی لیڈر یا خائد کے محصر بننے کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہیں عزیز طلبہ اور طالبات کیونکہ آج کا موضوع ہے خیادت اس کی اہمیت خصوصیات اور اس کے مختلف انداز تو ہم چلتے ہیں خیادت کے مختلف انداز کیا ہیں یوں تو خیادت کے اہم جو انداز ہیں وہ ہیں مطلق الانان یا حاکمان انداز اسے انگلیش میں آرٹوکریٹک یا اتھارٹیٹیو سٹائل کہتے ہیں دوسرا انداز جو اتھار مدقلت پر مبنی یا آزدان انداز جسے لیسس فیر یا فری رین سٹائل کہتے ہیں طلباء و طلبات حاکمان انداز کی خیادت کیا مطلب ہے آرٹوکریٹک یا آرٹوکریٹیو لیڈر کسے کہتے ہیں اس طرح کے خیادت میں خیادت کے مکمل اختیارات ہوتے ہیں اس طرح دھیمیں ہوتا ہے کسی طرح کا کوئی مشہورہ یا رائے مات حیثی کے جانب سے نہیں ہوتا خائد اپنے مات حیثی کو بغیر کوئی سوال کیے حکم کو رویم لانے پر اس کا مفہوم یہ ہے جو کچھ خائد چاہتا ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور کوئی دوسری بات نہیں مانتا ہے اس طرح کا خواہت صرف اور صرف اپنی بات کو منواتا ہے وہ کسی اور چیزوں پر دھیان نہیں دیتا یہاں پر ماتاہتین بالکل اپنے لیڈر کی بات کو ہی سننا پڑتا ہے وہ کوئی اپنے مشوروں سے اسے نواز نہیں سکتے یہ ہے حاکمانہ انداز کے معنی اس فیگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے مشہور لیڈران جو کہ حاکمانہ انداز کے لیے یہ مشہور ہیں اس طرح انداز کی کچھ تحدیدات ہیں یعنی لیمٹیشنز ہیں کن حالات میں یہ انداز صحیح طور پر کام نہیں کرتا اس کے کچھ اہم نکات پر ہم روشن ڈالتے ہیں ملازمین میں اندرین طور پر ادم اتمنان کے نتیجے میں کم حوصلہ کی پتہ ہوئی اس طرح کا انداز اگر آپ اپنائیں تو ملازمین اپنے طور پر ادم اتمنان محسوس کرتے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہوتے رہتے ہیں طویل مدت میں پیداوری کارکردیگی کم ہو جاتی ہے یعنی کہ جو لیول آف آوٹ پوٹ ہوتا ہے جو مطلب پیداوری کا جو نشانہ ہوتا ہے اس میں کمی ہوتے ہوئے آتی ہے کیونکہ جس طرح کا انداز جو ہوتا ہے وہ جابرانہ اور حاکمانہ ہوتا ہے تو پھر ماتہتین آہستہ آہستہ اپنی پیداوری کو کم کر دیتے ہیں خیالت کا حاکمانہ انداز باس علاہت ماتہتین کو ترقی کر کے مستقبل میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور موقع نہیں دیتا ہے یہ انداز کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے شرائط ہیں جن کے تحت یہ انداز کامیاب ہوتا ہے نمبر ایک جب ماتہتین کم تجربیکار اور کم اہلیت کے حامل ہوں جب خواہد فیصل سازی میں فعال اور حاکمانہ روائیہ اختیار کرنے کو ترجیح دے نظر و ضبط کی تقنیکوں کے لیے کمپنی خوف اور سزاکت تاریخہ اختیار کرے کام کی خطائی تکمیل میں غلطی کا بہت کم امکان رہتا ہے دباؤ کے حالات میں جب آلہ کار کر دے گی اور تجیز سے کام کی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے خیادت کا دوسرا جو انداز ہے جمہوری یا حصہ لینے والا انداز جسے انگریزی میں دمیوکریٹک یا پارٹسپیٹ یا سٹیل کہتے ہیں جمہوری انداز کو حصہ لینے والا انداز کی حیثیت سے بھی مانا جاتا ہے اس انداز میں خیادین ماتہتین کے مشہورے سے فیصلے کرتے ہیں اور فیصلہ سازی میں ان کو شامل کرتے ہیں خیادین ماتہتین جائم سے مقاصد کے تعیون اور فیصلوں کی عملہ واری کی تجاویز کی ہمتفضائی کرتے ہیں یہ طریقے ماتہتین کے سماجی ضرورت اور انا پسندی کو مطمئن کرتے ہیں جو ان کے جانب سے تنظیم مخاصد سے وابستگی اور پیداواری میں اضافہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس کی کوئی تہدیداد ہیں مشورے کے ذریعے کیا گئے فیصلے تاخیر کا باعث ہوتے ہیں اور مختلف نخاط نظر پر مفاہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چند باتونی افراد فیصلہ سازی پر غالب رہتے ہیں گروپ کے متفقہ فیصلے پر عملہ واری کی ذمہ داری کوئی فردہ واحد نہیں لے سکتا ہے اس انداز کے کامیابی کے کوئی شرائط ہیں اگر شرائط مکمل ہوں تو پھر اس انداز کو ہم عمر جمعہ پہنا سکتے ہیں جب ماتہتین خابل اور صرف بکار ہوں جب خائد اس فیصلے سازی کو ترجیح دیتا ہے جس نے سب حصہ لیتے ہیں جب انام اور شمولیت کو تحریک اور ترغیب اور کنٹرل کے ابتدائی وسائل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب خائد اپنے ماتہتین میں تجزیاتی خابلیت اور خطوطت کو صلاحیتوں کو ترقی دینا چاہتا ہے جب تنظیم اپنے اغراض و مخاصص سے ماتہتین کو واضح طور پر واقف کر دیتی ہے تیسرا اور اہم انداز جو ہے عدم مداخلت مبنی یا آزدانہ انداز اس سے لحصہ فیر لیڈرشیپ اسٹیل کہتے ہیں خائد کا عدم مداخلت کا انداز متلخ الانان کے انداز سے برخلاف ہوتا ہے ایک منیجر جو اس انداز کو اختیار کرتا ہے مکمل طور پر خائدانہ رول انجام دینا چھوڑ دیتا ہے ماتہت گروپ فیرسازی میں آزد ہوتا ہے اور گروپ کے عراقین کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے یہاں کسی لیڈر کے رول نہیں ہوتا گروپ کے عراقین مخاصد کی طے کرنے اور اس پر عمل کرنے پر پر طوی طرح آزد ہوتی ہیں لہٰذا اس گروپ میں مقصد کی بدنظامی اور ابتری پیدا ہو جاتی ہے عزیز طلبہ و طالبات آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی آئندہ لیکچر میں پھر آپ سے ملک خات ہوگی عداب موسیقی موسیقی